ہمارے یوٹیوب چینل ختم نبوت فیت پر آنے والے تمام مہمان آنے گرامی کو محمد عمر کی جانب سے السلام علیکم امید کرتے ہیں کہ آپ تمام احباب قیلیت سے ہوں گے ناظرین اگرامی آج کا ہمارا ٹوپک ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفعت اور شان خاتمیت ہے تاجیدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ختم نبوت کو مزید اجادر کرنے کے لئے اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رفعت ذکر کی خلقت فاخرہ سے بھی نوازا اللہ تبارک وطالعہ سورہ علم نشرہ میں ارشاد فرماتے ہیں اور ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر اپنے ذکر کے ساتھ ملا کر دنیا و آخرت میں ہر جگہ بلند فرما دیا اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کو اتنا بلند کر دیا کہ جہاں اپنا ذکر فرمایا ساتھ ہی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا اور جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا وہیں اپنا ذکر فرمایا تاکہ سب کو علم ہو جائے کہ قیامت تک آنے والے تمام زمانوں کے لئے یہی میرا آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اب رہتی دنیا تک جہاں اللہ تبارک و تعالی کا نام آئے گا وہیں رسول آخر و آزم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آئے گا قرآن مجید کی درج زیل آیات سے ہر صاحبِ اقل و فہم کو اندازہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی کس طرح اپنے نام کے ساتھ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر فرماتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کو اپنی اطاعت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو اپنی محبت قرار دیتا ہے اللہ تبارک و تعالی صورت آل عمران میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے حبیب آپ فرما دیں اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو تب اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا ایک جگہ اور سورہ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ فرما دیں کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو پھر اگر وہ روح گردانی کریں تو اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا پھر اللہ تبارک و تعالی سورة النساء میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو اور اپنے میں سے اہل حق صاحبان عمر کی پھر اگر کسی مسئلہ میں تم باہم اختلاف کرو تو اسے حتمی فیصلہ کے لیے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف لٹا دو اگر تم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو اللہ تبارک و تعالی سورة النساء میں پھر فرماتے ہیں اور ہم نے کوئی پیغمبر نہیں بیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے ناظرین اگرامی اللہ تبارک و تعالی سورة النساء میں پھر سے ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم آنا بے شک اس نے اللہ کا حکم مانا اور ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو تم اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ ناظرین اگرامی اللہ تبارک و تعالی سورة توبہ میں ارشاد فرماتے ہیں اور ان سے ان کے نفقات یعنی صدقات کہ قبول کیے جانے میں کوئی اور چیز انہیں مانا نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منکر ہیں پھر سورة توبہ میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں حالانکہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ حق دار ہے کہ اسے راضی کیا جائے اگر یہ لوگ ایمان والے ہوتے تو یہ حقیقت جان لیتے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرتے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راضی ہونے سے ہی اللہ راضی ہو جاتا ہے کیونکہ دونوں کی رضا ایک ہے پھر اللہ تبارک و تعالی سورة توبہ میں ارشاد فرماتے ہیں کیا وہ نہیں جانتے کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے تو اس کے لئے دوزف کی آگ مقرر ہے جس میں وہ ہمیشہ رہنے والا ہے اور سورة توبہ میں اللہ تبارک و تعالی پھر سے ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی طبعی شفقت اور افدر گزر کی عادت کریم آنا کے پیش نظر ان کے لئے ستر مرتبہ بھی بکشی طلب کریں تو بھی اللہ تبارک و تعالی انہیں ہرگز نہیں بکشے گا یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کفر کیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی ان منافقوں میں سے جو کوئی مر جائے اس کے جنازے پر نماز نہ پڑیں اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی قبر پر کھڑے ہوں کیونکہ آپ کا کسی جگہ قدم رکھنا بھی رحمت و برکت کا باعث ہوتا ہے اور یہ آپ کی رحمت و برکت کے حق دار نہیں ہیں بے شک انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کفر کیا اور وہ نافرمان ہونے کی حالت میں ہی مر گئے اور اللہ تبارک وطالعہ صورت النور میں ارشاد فرماتے ہیں اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے اور اللہ سے ڈرتا ہے اور اس کا تقویہ اختیار کرتا ہے پس ایسے ہی لوگ مراد پانے والے ہیں پھر صورت اللہ تبارک وطالعہ ارشاد فرماتے ہیں کہ فی الحقیقت تمہارے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں نہایت ہی حسین نمونہ حیات ہے اور پھر سے صورت اللہ تبارک وطالعہ ارشاد فرماتے ہیں بے شک اللہ نے کافروں پر لانت فرمائی ہے اور ان کے لئے دوزق کی بڑکتی آگ تیار کر رکھی ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں نہ وہ کوئی حمایتی پائیں گے اور نہ مددگار جس دن ان کے موں آتش دوزق میں بار بار الٹائے جائیں گے تو وہ کہیں گے اے کاش ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی اور ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی ہوتی اور سورت محمد میں اللہ تبارک وطالعہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والوں اللہ کی اطاعت کیا کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کیا کرو اور اپنے عمال برباد مت کرو اور سورت فتح میں اللہ تبارک وطالعہ نے ارشاد فرمایا اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ لائے تو ہم نے کافروں کے لئے دوزخ تیار کر رکھی ہے اور صورت آلہ حجرات میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں ایمان والے تو صرف وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے پھر شک میں نہ پڑے اور صورت حشر میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں اور جو کچھ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں عطا فرمائیں سو اسے لے لیا کرو اور جس سے منع فرمائیں سو اس سے رک جائے کرو تو ناظرین اگرامی ان آیات مبارکہ سے یہ حقیقت واضح ہے کہ ہر مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذکر کو جس طرح اپنے ذکر کے ساتھ یقجا کر دیا ہے اس کی شروع اور آخر ختم نبوت ہی ہے اگر ایسا نہ ہوتا اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی اور نبی نے بھی آنا ہوتا تو محبتوں اور عقیدتوں کے وہ نگینے عدوہ ترام کے وہ کرینے عطاعت و اطباع کے وہ پیرائے اور شان و عظمت و رفعت ذکر کے وہ راویے جو صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر جمیل کے لئے مقصود کیے گئے ان میں سے کچھ بعد میں آنے والے کے لئے بھی مختص کر دیا جاتے مگر اللہ رب العزت نے و رفعنا اللہ کا ذکر کی ساری شانیں اپنے محبوب اولین و آخرین کو عطا فرما دی بلکہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ اپنے شاہکار کو پیدا کر کے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشید نے گفتہ اقبال کی یہ صورت اختیار کر لی ہو ہونا یہ پھول تو بل بل کا ترنم بھی نہ ہو چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو یہ نساکی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو ہم بھی نہ ہو بزمے توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے نبزِ ہستی تیشِ امادہ اسی نام سے ہے تو ناظرینِ گرامی ہم اگلی اپیسوڈ میں عدب و تعظیمِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں خصوصی حکم بیان کریں گے تو ناظرینِ گرامی سلسلہِ ختمِ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مد نظر رکھتے ہوئے جو علم میں نے آپ سے بیان کیا ہے محبتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دلوں میں قائم رکھتے ہوئے اور ختمِ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایمان رکھتے ہوئے یہ آپ کی اُن میری ذمہ داری ہے کہ اس علم کے بیان کو خود سن کر اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کر کے عام کریں ناظرینِ گرامی ہو سکتا ہے ہمارے اس عمل سے اور اس چھوٹی سی کاویس سے ہماری ہمارے والدین کی ہمارے عباو اجداد کی ہمارے عزیز و اکاروں کی ہمارے بچوں کی اور آنے والی تمام نسلوں کی اللہ پاک کے حضور بکشش ہو جائے اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب احباب کی پریشانیاں دکھ تکلیف مسائب رکاوٹیں اور وبائیں دور فرما کر امان پر قائم صحت و تند رستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر سرک روح ہونے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین ناظرین اگرامی ہم اسی طرح کی دینی معلومات اور اسلامی انفرمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو اسے لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ